مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین سامن موتشم آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہم نے ایک منحاجی مہتاب عزر راجبوت ان کو دعوت مناظرہ دیا تھا اس اعتبار سے کہ انہوں نے پچھلے دو سال سے یہ شور مچائے ہوا تھا کہ آپ گستاخی اہل بیت ہیں آپ گستاخی سیدہ پاک ہیں اور جتنی بغز والی حدیثیں تھی روایات تھی وہ ساری ہم پہ فٹ کرنا یہ ان کا وطیرہ تھا پچھلے دو سال سے ہم نے بے شمار دلائل ان کو دیئے ہم نے کہا یہ بھی دلیل موجود ہے اکابرین سے دلیل موجود ہے حدیث سے یہ دلیل موجود ہے قرآن سے یہ دلیل موجود ہے آپ کے اپنے قائد سے یہ دلیل موجود ہے کم از کم اپنے قائد کی مان لو کہ جس کے عشق کے اندر تم اتنے اندے ہوئے ہو کہ اس کا نصارہ کے لحاظ سے اپنی مسجد کے اندر عبادت کروانا شرکیہ عبادت کروانا وہ تمہیں بھی حضم جو ہے وہ ہو چکا ہے اور تمہیں نظر نہیں آرہا پھر بھی تم اس کے قدموں میں پڑے ہوئے تو کم از کم اس کی ہی مان لو لیکن کسی دلیل کا کوئی جواب نے گستا کی ہوگئے گستا کی ہوگئے ہم نے کہا ٹھیک ہے آؤ ہمارے سامنے اور بیٹھ کے تو ثابت کرو اب حضرت صاحب کا کوئی کلپ نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے کہا تھا جواب نہ آیا تو ہم خود اس سے رابطہ کریں گے تو میں نے خود اپنے نمبر سے اس کو فون کیا اور تقریبا پچاس منٹ سے زیادہ گفتگو ہوئی جس کے اندر یہ فرار اختیار کرتا رہا تو یہاں پر میں منحاجی ذریعت کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آگے انشاءاللہ وہ کلپ میں میں آپ کے سامنے مختصر سا لگا دوں گا کہ جس کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ فرار اختیار کر رہا تھا سیدھا سیدھا وہ تو یہاں پر منحاجی ذریعت جتنی ہے ان سب کو یہ میرا پیغام ہے بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب کو یہ پیغام ہے جو آپ نے یہ چھوڑ رکھا ہے اس کو کیوں ہمارے سامنے نہیں بٹھاتے اس کو بٹھاؤ ہمارے سامنے اس سے کرو رابطہ اور اس کو کو کیوں نہیں ہمارے سامنے بیٹھتا وہاں پر جو پہلے زلط اور رسوائی کا سامنہ کرنا پڑا اس سے یہ ڈرہ ہوا ہے کہ اب پھر زلط اور رسوائی کا سامنہ کرنا پڑے گا وہ افضلیت سیدھا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نہو کے مناظرے کے لحاظ سے وہاں پر آیا تحر القادری کی اردو کے کتابیں پڑھتا رہا ہم نے اس کو نہیں پوچھا یہ کتابیں پڑھتا رہا تحر القادری کی سامنے رکھ کے ترمزی کے اندر یہ لکھا ہے فلان کتاب کے اندر یہ لکھا ہے ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو کہتے اٹھا ترمزی دکھا اس کے پاس نہیں تھی پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو بچہ ہے بول رہا ہے بولتے رہنے دو لیکن یہ حد ہو گئی کہ جب لفظ بولے تو کہے جی گستاخی ہو گئی کسی محفل میں جائے کہ یہ سیدہ پاک کے گستاخ ہیں داتا صاحب والا معاملہ تھا تو اس نے کہا جی سیدہ پاک کے جو گستاخ ہوں ان سے کوئی بحید نہیں اس وقت پھر ہم نے کہا آؤ ہمارے سامنے بیٹھو اور بیٹھ کے پھر ثابت کرو تمہارے پاس کیا دلیل ہے اور لوگوں کی جو استرابی کیفیت تو اس کو ختم کرو لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جو ہے وہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور کس کا اجتحاد جو ہے وہ حق پر تھا اور کیا معاملہ تھا وہ سارا جو ہے وہ ہمارے سامنے آؤ اور اس کو ثابت کرو پھر میں کہنے لگا جی آپ موضوع دیں تو میں نے کہا موضوع یہی ہے کہ آپ نے جو حکم لگایا قول پر آپ کہنے لگا جی قول تو آپ کا میں نے کہا قول پر حکم تو آپ نے لگایا آپ نے کہا جی گستاخی ہے آپ ثابت کرو قرآن سے ثابت کر دو گستاخی حدیث سے ثابت کر دو اکابرین سے ثابت کر دو کسی سے تو ثابت کرو کہ گستاخی ہوئی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کے مر جاؤ کہ دن رات آپ نے یہ بکواس کرنی ہوتی ہے بک بک کرنی ہوتی ہے گستاخی ہوگی گستاخی یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ تر منصوب کریں کہ گستاخی آلِ بیعت گستاخی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اور بغض والی حدیثیں ساری وہ آپ کسی پر پڑھنا شروع کر دیں جب آپ سے دلیل مانگی جائے تو آپ کہیں جی میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو حضرت صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ موضوع ہے کہنے لگے نہیں یہ موضوع نہیں ہو سکتا میں نے یہاں تک فری ہینڈ دیا میں نے کہا چلو آپ اپنی مرضی سے کوئی موضوع رکھ لو وہاں پر کہنے لگے جی میں تو گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں نے کہا اگر گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو بک بک کیوں کرتے یہی حال ہے ان سب کا وہ چمن زمان ہو وہ عرفان شاہ ہو سب کا ایک ہی معاملہ ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ پوری منحاجی ذریعت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن بس یہ گستاخی 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 پھر کہتے ہیں جی علماء کہتے ہیں تو میں تو علماء کا کال پیش کرتا ہوں اتنا جھوٹا کذاب شخص ہے خود فتوے لگا رہا ہوتا ہے خود کہہ رہا ہوتا ہے گستاخی سیدہ ہیں یہ تو گستاخی اہلِ بیت ہیں کبھی اس نے یہ کہا کہ علماء کہتے ہیں تو میں علماء کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں علماء کی بات کو نقل کر رہا ہوں خود فتوے لگاتا ہے تو ہم نے کہا جو فتوہ لگاتے ہیں اس کو ثابت کرو تمہارے اندر کوئی شرم اور حیاء ہے لیکن جی میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس وجہ سے میں منحاجی ذریعت کو یہ پیغام دے رہا ہوں آگے اس کا کلپ بھی آ رہا ہے کہ جو اس نے ہمارے ساتھ گفتگو کی وہ کال ریکارڈنگ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مختصر سے آپ کے سامنے لگاؤں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ فرار اختیار کر رہا ہے تو یہاں پر میں پیغام منحاجی ذریعت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس چھوڑے ہوئے تاغوت کو ہمارے سامنے بٹھاؤ سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے اگر یہ کہتا ہے میں نے کہا دو ہی اپشن یا تو یہ کہو کہ میں رجوع کرتا ہوں آج کے بعد میں نہیں کہوں گا وہ بھی نہیں مانا دوسری طرف کہتا ہے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا یعنی اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے یہی تو بغز ہے یہی تو حسد ہے یہی تو ذاتی منافرت ہے جو یہ بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ذاتی منافرت نہیں مخالفت نہیں یہ نہیں وہ نہیں لہٰذا منہ جی ضروریت کو یہ میرا پیغام ہے اور جتنے سننے والے ہیں وہ اس کا نمبر لیں اس کو فون کریں اور اس کو کہیں ہمارے سامنے آ کے بیٹھے اور گفتگو کریں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں جو کچھ مرضی بک بک کرتا رہا ہوں میں بکواز کرتا رہا ہوں مجھوں کے پوچھے گا نہیں اس لئے تم نے جو الزامات لگائے ہیں اس کو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اور سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اہمی ناصر ہو آپ اس کی وہ کال ریکارڈنگ سماعت کیجئے اپنی بھارت کا نہیں ہوتا آپ کہنے جی آپ کا کال ہے اس وقت سے آپ بات کریں یا تو پھر رجوع کریں یا بات کریں آپ جو حکم لیتا ہوتے ہیں گستاخی کا آپ آئیں میرے سامنے اب اس کو ثابت کریں میں موضوع بنا تو رہا ہوں میں موضوع دے تو رہا ہوں میں موضوع دے رہا ہوں کہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں آپ اس کو ثابت کریں آپ کے دینے سے موضوع کھڑی بنے گا چلیں آپ دے دیں موضوع چلیں آپ دے دیں میں تو بات ہی نہیں کہنا چاہتا تو پھر آپ آئے دن آگے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ فلانے گستاخی کر دی فلانے بریلویت ناصبیت کے راستے پر ہے آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا جملہ خطرناک جملہ ہے بریلویت پوری بریلویت کو علیہ الاطلاق آپ کہہ رہے ہیں ناصبیت کے راستے پر بریلویت کو میں نے کہا کہ ناصبیت کے راستے پر ہے جی بریلویت آپ نے کہا ناصبیت کے راستے پر ابھی چھوڑے دیر پہلے آپ نے قائدہ حدیث سے پیش کیا تھا کیا صاحب بولیں بولیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے حدیث سے جوڑ کے ایک قائدہ پیش کیا تھا وہ قائدہ ذرہ دو رہی ہے کہ میں بھول گیا میں بھی بھی زین سے نہیں کرتے ہیں آپ بتا دیں مجھے نہیں یاد آ رہا نا میں تو بھول گیا ہوں مجھے تھوڑا نسیان کا مسئلہ بتا دیں چلیں نسیان کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کی مرضی علاج کروائیں گئے تو ٹھے کروالے تھے دوسری میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دے دیں موضوع آپ دے دیں آپ کہتے ہیں میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا آپ سے موضوع مانگو گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں آپ میں کہوں تو کیوں وجہ آپ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں جی ناسبیت کے راستے پر بریلویت اس کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آپ سے گفتگو آپ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا سمہ ناسبیلہ پڑھا آپ کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی اور مجھے اگر دلیل دیں کہ ہم ٹھیک ہیں کیونکہ عقابرین امت بھی اجتہاد کی خطا والی نسبت کی کرتے رہے ہیں صحابہ کی طرف بھی کرتے رہے ہیں اور جگر معاملات بھی کرتے رہے ہیں ابن عربی نے بھی کی ہے لیکن انہوں نے مطلق خطا کا ذکر کیا ہے تو بعد ازاں عقابرین نے یہ تشریح کیا جی تعویل کے طور پر کہ وہ اس لیے ہم ان پر فتوہ نہیں لگاتے چونکہ ان کی خطا مراد اجتہادی خطا ہے آپ ساری باتوں کو لے دے کر تو یہ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ سیدہ پاک خطا اجتہادی پر تھی اور اجتہاد باعث عجر و ثواب ہوتا ہے جس میں سے کرنے والا صحیح ہو تو دو نہ ہو تو ایک یہی بات ہوگی نا من جملہ بلا تشریح و بلا مثال یہی بات آپ کرنا چاہتے ہیں میں کرنے ہی نہیں چاہتا یہ بات تو پھر آپ گستاخی کا فتوہ کیوں لگاتے ہیں بات تو اتنی سے یہ میں نے آپ کو ایک لفظ میں یہ جملہ کیوں لگاتے ہیں آپ کہہ دیں مجھے کہ ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں آج کے بعد میں فتوہ نہیں لگاؤں گا میں کیوں کہہ دیں آپ کہہ دیں میں ٹھیک ہے ناس بھی نہیں کہوں گا میں ابھی گفتگو ختم کرتا ہوں جلالی صاحب نے آج تک رجوع کی ہے میں آپ اس کو گستاخی ثابت کریں گے تو رجوع کروائیں گے نا بھئی میں آپ کو سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ گستاخی ثابت گستاخ سے رجوع کس سے ہوتا ہے تو آپ خود گستاخی کہتے ہیں برعیلویت ناسبیت کے راستے پہ ناسبی فلان ہو گیا فلان ہو گیا آپ کہتے ہیں میں فتوہ نہیں لگا رہا میں تو کچھ کہتا ہوں یا تو آپ گستاخی کے فتوہ لگانا بند کریں ایک بات دوسرا اگر آپ گستاخی کے فتوہ لگاتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی آپ میں آپ کے اوپر کوئی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی بس بند کرتے ہیں جی کوئی دلیل نہیں ہے تو بس کہوں جی بند کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی کچھ دمکیشم کی کچھ نہیں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کال کرتے ہیں آپ کال کرتے ہیں کہ جی گستاخی ہو گئی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ گستاخی نہیں ہوئی یہ دو چیزیں میں ثابت کروں گا کہ گستاخی نہیں ہوئی آپ ثابت کرنے گستاخی ہو گئی ہے پھر آپ قول کرنے کے مجاز کہہ رہیں گے جب آپ ثابت کریں گے کہ یہ گستاخی ہے پھر میں آپ کو کچھ کہہ جاؤں تو آپ پھر مجھے جو مرضی کہیں آپ کہیں جی نہیں میں نے تو دیکھے ثابت کیا اور اگر آپ ثابت نہیں کرتے یہ صیحی سی بات ہے اگر آپ ثابت آپ سے نہیں ہوتا تو آپ یہ گفتگو کرنا چھوڑ دیں بات اتنی سی بات ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو سال بعد میں نے آپ کو اس مسئلہ کے بعد آپ نے اکا تو میں نے آخر میں جا کے کال کی کہ آپ کلپس بھی بنائیں دلائل سارا کچھ کیا اکابرین سے لیکن آپ نے جو ہے وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہو نہ کوئی دلیل دے رہے بغیر دلیل کے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر لائیو ہمارے ساتھ گفتگو کریں آ کے سامنے بیٹھیں آپ ایک بات آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں سیدہ پاک کے خطائع اجتہادی کے معاملے کو لے کریں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں اس ٹوپک پر آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا میرا جواب یہ ہے آپ اس جواب کو لیتے جو جواب دینا چاہتے ہیں دے دیں آپ ناس بھی ناس بھی ناس بھی نہیں آپ ویڈیو بنایا ویڈیو میں کہیں میں آپ سے باعت کروں میں کے ریکارڈن میں نہیں چلا ہوں گا آپ پھوری آڈیو کو لگائیں اور آپ ناس بھی ناس کی یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی آپ آخر میں آپ ناس بھی پیس کر دیں نا 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 آپ کی پوری آڈیا لگائیں کلپ کارٹ کے لگائیں وہی سادھی کر کے لگائیں دوری کر کے لگائیں جیسے دل کرے لگائیں اور ساکھ یہ کہہ دیں کہ میتاب راچبوت کا یہ قول ہے بلکہ میں اس کچھ طرح کہتا ہوں کہ آپ وہ کاٹنے میں آسانی ہوں کہ میتاب راچبوت اپنی زبان سے آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میتاب سیدہ پاک کی طرف جو خطا کی نسبت جلالی صاحب نے نوضے خطا کے ساتھ کی ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر ناس بیت کا فتوے کیوں لگائیں آپ اس کو ناظرے کی شکست کہہ دیں آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ دیں آپ اس کو لگا دیں آپ کا حق نہیں بنتا پھر آپ جب گفت کو نہیں کرنا چاہتے تو ناس بیت کا کیوں کہہ رہے آپ تو لگاتے ہیں گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں یا تو آپ انکار کریں آپ گستاخی کا فتوہ ناسبیت کا فتوہ آپ لگائیں گستاخی آہلِ بیت کا فتوہ آپ لگائیں سیدہ کے گستاخ ہونے کا فتوہ آپ لگائیں کیا کچھ آپ مولا علی کے بغز والی جو حدیث ہے وہ آپ ہم پہ پڑھیں اور پھر ہم آپ سے پوچھیں بھی نہ کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں پھر موضوع میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حکم ثابت کریں آپ کہیں جی یہ موضوع نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں آپ کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا پھر آپ کہیں جی آخر کے اندر تو میں کہوں ٹھیک ہے آپ کہیں جی آپ اپنے آپ کو حق پر ثابت کریں گے اور سیدہ کو معاذ اللہ خطا پر کہیں گے تو میں وہاں پر اس کے جواب کے اندر میں یہ کہوں کہ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حق ہے اس چیز کو میں ثابت کروں گا لیکن آپ اس کے اوپر کہیں جی ہو 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 کچھ طاقی ہو گیا علاقہ ابن اجر اسکلانی نے لکھا کہ ان دونوں کے درمیان جو اجتیاد ہوا اس میں حق ابو بکر شدیق کے طرف ہاں اسی ساڑے کول اکابرین موجود نے ساڑے کول صرف جڑا نے بڑکا ہی موجود نے گستاخی ہو گئی ناس بھی ہو گئے فلاں ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد حق کی طرف تھا نہیں مجھے اس بات پہ یا تو آپ دوبارہ بات نہیں کریں گے اگر آپ نے بات کرنی ہے گفتگو کریں